ایلیکشن کمیشن نے سینٹ انتقابات پر وزیراعظم کی تنقیض مسترد کر دی ہمیں کام کرنے دیں ملکی دانوں پر کیچڑ نہ اچھا لیں ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کسی کی خوشنودی کے لیے قانون کو نظر انداز نہیں کر سکتے اختلاف ہے تو شواہد سامنے لائیں آپ کی تجاویز سن سکتے ہیں تو شکایات کیوں نہیں کفیہ ووٹنگ آئین اور جمہوریت کا حسن ہے ایلیکشن کمیشن کے اہم اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کمیشن وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی راہنما اور اتحادی آج اسلام آباد میں سر جوڑیں گے حکومتی جماعتوں کی پارلیوانی پارٹی کا اجلاس شام چار بجے وزیراعظم ہاؤس پہ ہوگا اعتماد کی تحریک کامیاب بنانے کی حکمت عملی پہ آر ہوگا وزیراعظم موجودہ صورتحال پر حکومتی اور اتحادی ارکان کو اعتماد ملیں گے وزیراعظم سے ایمکیو ایم کا وفت اور چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی بھی ملاقات کریں گے چیئرمن اور جپیٹی چیئرمن سینٹ کے لیے اتحادیوں میں رابطے شروع چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا ایمکیو ایم تنڈینر قالد مقبول صدیقی سے رابطہ ذرائع کے مطابق صادق سنجرانی نے ایمکیو ایم سے چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے لیے حمایت مانگ لی ایمکیو ایم کا ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کے لیے اپنا امیدوار لانے پر بھی غور جی ڈی اے ناراض پی ٹی آئی کو ذمہ دار قرار دے دیا صدر الدین راشدی کو سات میں سے چھے ارکان نے ووٹ نہیں دیا جی ڈی اے نے وزیراعظم کو شکایت کر دی عدلیا اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا بھی اعلان یوسف رسا گلانی کی جیت کے خوشی میں اپوزیشن چیمبر میں پیپولز پارٹی کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی سینٹ الیکشن میں بڑے اپسٹ کے بعد پی ڈی ایم کی نظریں پنجاب پر ذرائع کے مطابق پیپولز پارٹی نے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بیک ڈور رابطے شروع کر دیئے بلوچستان جیسا سرپرائز پنجاب میں دینے کے لیے آصف زرداری سرگرم ہیں الیکشن کمیشن میں داہر دخواس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے باوجود انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی گئی یوسف رزق علانی کا بطور سینٹر کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کی استعداد وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کے اسلام آباد میں ڈیرے عرقین قومی اسمبلی سے مسلسل رابطے آج ایمین ایس سے ملاقات کریں گے عرقین کے عزاز میں زہرانہ دیں گے وزیرعالہ نے گزشتہ رات پنجاب ہاؤس میں عرقین قومی اسمبلی کے عزاز میں اشایہ بھی دیا جالی راج کوواری اور سندھ کا شہزادہ ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں پھر دو ساشق آوان کہتی ہے کہ اس تیفوں کی طرح تحریک عدم اعتماد کا اعلان بھی ان کے گلے پڑے گا ادھار کا اقتدار اور قرائے کا اعتماد اپنا نہیں ہوتا عمران خان اعتماد آپ نے کھویا اور غصہ الیکشن کمیشن پر کیوں ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ارکان پارلیمنٹ کو دباؤ سے غلام بنانے کی کوشش نہ کریں ڈیپیٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا نے الیکشن کمیشن کی جانت سے سینٹ انتخابات کا نقاض شفاف قرار دے دیا کہا یوسف رزا گلانی چیرمن سینٹ کے لیے نامزد ہوئے تو تھوس مقابلہ ہوگا ٹیکس وصول کنندہ کی ثواب دیدی طاقت کو ختم کریں گے سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے جدت لا رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کا اجلاس سے خطا کہا خود ساختہ ان وائسز کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات نا گزیر ہیں ایسی اصلاحات ہو جن سے تاجروں اور معیشت کو فائدہ ہو مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے تھوڑا ریلیف وزارت اسطنت و پیداوار نے چھ ارب سنتیس کروڑ روپے کا رمضان پاکج ای سی سی کو ارسال کر دیا انیس اشیاء پر سبسیڈی جاری کرنے اور یکم اپریل سے یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان پاکج پر اشیاء فروغ کرنے کی سفارش مائے میں کرانے کی تجویز زیر غور ذرائع کے مطابق دورہ زمبابوے کے بعد اور دورہ انگلنڈ سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کے پاس وقت ہے مائے میں ایونٹ کرانے کے لیے انسی اوسی کی اجازت اور غیر ملکی کھلاریوں کی آمادگی ترکار ہوگی یہ چیز ہم لوگ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جتنے ہمارے رفقائکار ہیں ان کی منسٹریز نے میں ساروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک ایک کر کے میں نے نام بھی لیا کہ ان کی انتک محنت مصلح واج کے ہمارے سربران جنرل باجوا صاحب ائر چیف مارشل مجاہد صاحب ایڈمیرل عباسی صاحب اور ہمارے کمیشنر اسلام آباد ہمارے چیمن سی ڈی اے ڈیپیٹی کمیشنر ساری ٹیمز آئی جی پولیس ساروں نے مل کے اس کو ایک بہترین ایونٹ بنایا اور سب سے اہم ہمارے جو پارٹسپنٹس ہیں چترال سے ہمارے پائلٹس جو ہیں غلام صاحب خان صاحب چترال سے ہمارے ہمارے پیرگلائیڈر پائلٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے اور یہی انشاءاللہ اس چیز کی فروغ ہے یہی اصلی معنی میں آپ کی ٹورزم کی پروموشن ہے جو ویجن ہے عمران خان صاحب کا اور یہ نوردن ایریز میں بھی انشاءاللہ اور پاکستان کے ہر جگہ میں اس چیز کو امدلک فروغ دیں گے بلکہ ظلفی بخاری صاحب نے تو چیلنج دی ہے کہ آپ ساتھیوں نے جا کے جگہ بھی انہوں نے سلیکٹ کی انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ ساتھیوں نے جا کے گوادر میں بھی یہ ایونٹ انشاءاللہ ریکریئٹ کرنا ہے بہت شکریہ جوکٹ صاحب بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو اور خاص طور پر اسلام آباد کی عوام کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کیونکہ جو یہ سیلبریٹ اسلام آباد تین دن کے لیے منایا جا رہا ہے اور وہ اس چیز کو نشاندہ ہی کرتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک جو امن امان کے حوالے سے اور جو یہ ٹورزم اور سپورٹس ایکٹیوٹیز جس کا ریوائیول ہو رہا ہے یہ شوکیس کر رہے ہیں آج جو جہاں ٹورزم کے حوالے سے ہو رہا ہے سارے جس میں یقیناً ہمارے دوسرے جو کالیگز ہیں وہ بہت ایکٹیو بھی ہیں اس میں اور یہ جو پیرا گلائیڈنگ اور یہ جو فیڈریشن ہے میں ان کو بھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بیسٹ موڈل جو اس طرح کے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور اس میں سارے فورسز کے سیویلین سب پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور میری لیے تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ بات یہ ہے کہ خاص طور پر ہماری ریکویس پر وہ خاتون آئی ہیں دوبائی سے آئی ہیں جو سکینہ سکینہ جو دوبائی سے آئی ہیں خاص طور پر دکھانے کے لیے اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری خواتین جیسے ہر دوسرے فورمز پہ ہر سیکٹر میں اپنا نام بنا رہی ہیں یقیناً ایک سپورٹس میں بھی انہوں نے اپنا نام بنایا گئے اور اس ایونٹ میں بھرپور طریقے سے وہ خصہ لیں گی اور میں یہ امید کرتی ہوں کیونکہ پاکستان حکومت کا سپورٹ یقیناً ہم سب کی موجودگی یہاں پہ وہ ہے لیکن اور ہم ایسے موڈلز بنائیں اور انشاءاللہ یہ تین دن کی رنگہ رنگ محفل اس میں سیلیبریٹ کریں پاکستان کو سیلیبریٹ کریں اسلام آباد کو اور جو یہ دونوں سیکٹرز ہیں سپورٹس اور ٹوریزم اور ہم سب کے دل کے قریب ہیں اور وہ ایک میسیج دیتا ہے کہ یہ جو اسلام آباد آج میں سمجھتی ہوں دنیا کا وہ کیپٹل ہے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ الحمدللہ کے خوبصورت اور پیس فول ہے آئیے میرے ساتھ اور آپ سب ہمارے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کریں تین دن کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عارف صاحب شجال شاہ صاحب پورے پیرگلائیڈنگ اسوسییشن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ان نے اپنے سکل کو شوکیس کی ہے ایڈونچر ٹوریزم کو میں تو اس طور پہ دیکھتا ہوں اور جیسے عارف صاحب نے بولا کہ یہ ایک ایک پرائیوٹ انیشیٹیو ہے جس کو گورنمنٹ نے جس نے گورنمنٹ جس کو گورنمنٹ نے فسیلیٹیٹ کیا ہے گورن کیا ہے پولیسی دیئے ہے پوری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے جس کی مدد کی ہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ کامیاب ایونٹ سارے منسٹرز فیڈرل منسٹرز جو آئے ہوئے ہیں مجھے جب سب سے خوشی کی بات ہے کہ اور دو ٹوریزم شاید اس کی لائن منسٹری ہو لیکن جس طریقے سے ہر ایک ایک منسٹری نے دلچسپی لی ہے اور فسیلیٹیٹ کیا ہے کہ یہ اکیلے کام نہیں ہو سکتا تو ایک ٹیم ورک تھی جس کی وجہ سے یہ تین دن کا ایک فنکشن ہے جس کے اندر کانسٹس ہیں ایکٹیوٹیز ہیں پیرا گلائڈنگ ہے پیرا سیلنگ ہے فوڈ ہے کلچر ہے تو اس میں فیملی ایک دو تین دن کا فیملی جس جو پاکستان کی بنیاد ہے ٹوریزم کی کہ فیملی ٹوریزم ہو ایونٹر ٹوریزم ہو وہ اس دو تین دن میں آپ کو نظر آئے گی تو میں اسلامباد ٹوریزم فیسٹیول کو مبارک بات دیتا ہوں